حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے پھر نماز کی طرح وضو کرتے بعض اوقات اپنی انگلیاں پانی میں ڈال کر بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے یعنی کہ اپنے بالوں کی جڑوں کو تر فرماتے پھر دونوں ہاتھوں سے تین چلو لے کر اپنے سر پر ڈالتے یعنی کہ دونوں ہاتھوں میں پانی بھر کر تین دفعہ اپنے سر پر بہاتے اس کے بعد تمام جسم پر پانی بہاتے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان سے بھی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کے وقت اس طرح سے وضو فرمایا جس طرح نماز میں کیا جاتا ہے لیکن پاؤں نہیں دھوئے لیکن ہاں اپنی شرمگاہ اور جسم پر لگیوی علائش کو دھویا پھر اپنے اوپر پانی بہایا اس کے بعد جائے غسل سے باہر نکل کر اپنے دونوں پاؤں دھوئے یہ آپ کا غسل جنابت تھا یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسل خانے میں پاؤں نہ دھونا اس وجہ سے یہ ہے کیونکہ غسل خانے میں اس وقت پانی جمع ہو جاتا تھا پانی کھڑا رہتا تھا پانی بہتا نہیں تھا لہٰذا اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل خانے سے باہر آ کر اپنے پاؤں دھوئے اب تو جدید دور ہے اور پانی جمع نہیں ہوتا غسل خانے میں اس لئے غسل خانے میں بھی پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی منائی نہیں ہے